اسلام علیکم جی تو ہم اپنے بیسکس کے تیسے لیکچر کے ساتھ آج پھر فرینڈس لوگی فلب میں پہنچ گئی ہیں میرے ساتھ آج عادل ہے مرتضہ ہے اور دو لیکچر آپ پہلے میرے سن سکھے ہیں بیسکس پہ جن میں مسل میموری تھا اور ایمینگ کا کلنے آپ کو ہوتا ہے تھا تو مسل میموری ایمینگ کے بعد جو آپ کی گیم کے لیے جو بیسک کی سب سے دوری چیز ہے وہاں بارڈی کا سٹریچ بارڈی سٹریچ آپ کو ٹیور پہ چلنے کا کونفیڈنس دیتی ہے کیوں میں کونفیڈنس دیتی ہے اگر آپ کی بارڈی سٹریچ نہیں ہوگی تو آپ کی کیوں میں کبھی بھی کونفیڈنس نہیں آسکتا بارڈی سٹریچ کے لیے میں نے کیوں بارڈ ٹیول کی ایسی جگہ پہ رکھا ہے جہاں پر پلیئر کو کھلنے کے لیے اپنی بارڈی پوری سٹریچ کرنے پڑتی ہے تو میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ مرزای شارٹ کھیل کے دکھا دیں شارٹ کھلے شارٹ کھلے شارٹ کھلے شارٹ کھلے تشارٹ کھلے شارٹ کھلے شارٹ کھلے کھلے ہمیشہ رکھنی ہے اور آپ نے اس کی جو پریکٹس کرنی ہے بڑی سریچ کی میں آپ کو اس کی پریکٹس بھی بتا دوں گا وہ آپ اگر زیادہ سے زیادہ کیونگ کر سکیں تو آپ کے لئے زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کی پریکٹس کا طریقہ یہ ہے ایک بہتر رکھ لیا پیبل میں بلوک کے لئے اس کیونگ سے آپ کی جو نظر ہے وہ کیونگ پر نہیں رکھے گی اور چلی جائے گی اور اس میں میں تو سو ڈیڑھ سو دبا کیونگ کر میں لگتا تھا سجاد ہی دو سو تک کھڑ لیتا تھا مرزا صاحب اس میں پانسو دفا کیونگ کر لیتا اور اتنی زیادہ کیونگ میں نے کسی اورگی نہیں دیکھی اب مجھے ہی لگتا کہ پہمیرہ سال بعد یہ بھی پانسو دفا کر لے گا دو سو دفا بھی کر لے تو بہت بڑی بات ہے تو آپ اپنی بارٹی کو سٹریچ کر کے اس کے اوپر پوری پوری توجہ دیں کیونگ کریں زیادہ سے زیادہ جتنی کیونگ آپ کر سکیں اپنی گیم کے لئے اتنا ہی آپ کی ایم کے لئے اچھا ہوگا انشاءاللہ اس سے جو نیکس ویڈیو آپ کو ملے گی وہ بھی ایمیں کے اوپر ہی ملے گی جس میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ ٹیبل کے دو تین بال ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی بھی ایم کے لئے پاکٹ کا سینٹر نہیں لیا جاتا اگر آپ ان بارٹ کو پاکٹ کا سینٹر لے کے ایم کریں گے تو وہ بار مس ہو جائیں گے وہ پاکٹ سے تین ایچ پیچھے یا دو ایچ پیچھے لگا بار تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ سے ملتا ہوں ایمیں کی ٹیکنیک کے ساتھ تو اجازت ہے مجھے آج کے لئے اللہ حافظ اور میرے چینل کو یہاں سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں